کٹ جائیں گے مر جائیں گے تین سو ستر زارہ کا دوبارہ چرچہ نہیں ہوگا یاد رکھے دیکھو آج کا جو دن ہے میرے خال آج تو تو میں کے مہمے کا دن نہیں رہا ایک بہت بڑا تین سو ستر زارہ کے بعد ایک بہت بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے اور ساری وہاں کی پولٹیکل پارٹیاں پی ایم ہاؤس میں پہنچی ہیں بات کرنے کے لیے اور پی ایم صاحب نے بھی دل کھول کے کہا ہے بات کرو اور آج جس طریقے سے آپ بیٹھک دیکھ رہے ہیں ان کی تصویر دیکھتے ہیں جب سامنے سب کے سامنے آپ دکھا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سندیش جاتا ہے ہمارا کام جگڑنا نہیں کہ ہمیشہ ہم تو تو میں میں کرتے رہے ہمارا کام ہے اگر امن شانتی آتا ہے اگر وہاں کی پولٹیکل پارٹیاں پی ایم سے بات کرتی ہیں پی ایم دل سے ان سے کرتا ہے وہاں کے یوان کا وکاس ہو اور آپ نے دیکھا ہوگا تین سو ستر دارہ کے بعد وہاں کا وکاس ہوا ہے وہاں میں ڈسپلن آیا ہے اتنکواد میں بہت بڑا انتر آیا ہے خاتمہ ہوا ہے ابھی بھی گولیاں چلتی ہیں جی ابھی میں گرنٹی نہیں دیتا کہ ختم ہو جائیں گی ابھی یہ چلتی رہیں گی پر ترنگے جنڈے کا اپمان جوانوں کے اوپر گولیاں امن شانتی کا ایک نیا روپ آیا اگر یہ نیا ایک سندیش نیا ایک کشمیر نیا ایک اتحاد ستر سال کی کینسر کی بیماری کو ختم کر کے نرندر موڈی جی نے سب کے دیش کے دنیا کے سامنے رکھ دیا اور دنیا کا کوئی بھی دیش ہمارے خلاف نہیں گیا اور آج جس طریقے سے ہمارے پولٹیکل لیڈر چاہے فارق عبداللہ ہو چاہے اور وہ آئے ہیں یہ ایک بہت بڑا سندیش اور محبوبہ مفتی جی کو میں سمجھتا ہوں اس سمیں پہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے پاکستان ہمارا دشمن ہے جتنی دیر تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا ہماری دشمنی رہے گی ہے گولی چلائے گا ہم سو چلائیں گے سو بار کہتے رہے پاکستان پاکستان کی اوقات کیا ہے ہمارے سے آج بات کرنے کی ہم نے تو چائنہ کے چھکے چھوڑا جئے نرندر موڈی جی نے ہماری فوجوں نے چائنہ پاکستان کی حمد کیا ہے آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کشمیر کے یواؤں کا کس طریقے کے ترقی کے راستے پہ لے کے جانا ہے کشمیر کا وکات جو اتنک آباد کے قارن رکا ہوا تھا کئی ورشوں سے راجنیتی ہوتی تھی وہاں کے کشمیر کے نام کے اوپر پاکستان بھی پولٹس کرتا یہاں بھی ہوتی تھی نیا ایک راستہ اپنانا ہے اور اس کی ایک شروعات ہو چکی ہم اس کا سواگت کرتے ہیں آج نہیں ہم چاہیں گے کہ ہم کسی سے بیعت کریں کسی کو تو تو میں میں کریں آج وہ وقت نہیں ہے اور آپ کو بھی ہاتھ جوڑ کے نویتن کریں گے آج اس بحث میں نہ کریں ایک نئے کشمیر کی نئے دیش کی تین سو ستر دارہ کے بعد ایک شروعات کیا ہم پولٹیشن ہی سب کچھ ہیں کیا ہمارے بغیر کچھ چال نہیں سکتا کیا دیش کی عام جنتہ یا کشمیر کی عام جنتہ یا پنجاب ہو کوئی ہو کیا ان کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کی کوئی زندگیاں نہیں ہیں ان کے بچے نہیں ہیں ان کے پروار نہیں ہیں انہوں نے بچوں کو کہا لے کے جانا ہے ہم راجنیتک لوگ اگر صحیح راستے پہ چلیں تو ہم دیش کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں میں پھر کہوں میرا بیجے بی سے کوئی رشتہ نہیں پر نرندر موتی جی نے جو کیا ہے کر کے دکھایا تین سو ستر دارہ کا وہ آپ کے لیے دکھایا ہے آپ کے بچوں کے لیے دکھایا ہے آپ کے وکاس کے لیے دکھایا ہے وہاں کی ترقی کے لیے دکھایا ہے تین سو ستر میں نے پہلے ہی کہا تھا ہاتھ جوڑ کے نویزن کی تھی آج کا دن بہت ہی کمال کا دن ہے اور کل بھی مدگل صاحب بیٹھے تھے ہماری توتو میں میں بہت نہیں ہوئی میری ہاتھ جوڑ کے نویزن ہے ہم تین سو ستر دارہ کی جو کام ہونا ہی نہیں ایک دیج ویجے سنگھ نے شوشہ چھیڑ دیا پبلیسٹی کی خاطر کتا نہیں پوچھتا کوئی پوچھتا نہیں اس کو آج پبلیسٹی کی خاطر اس نے ایک شوشہ چھیڑ دیا اور تین سو ستر دارہ کا چرچہ چل گیا کوئی تین سو ستر دارہ کا مدہ نہیں کٹ جائیں گے مر جائیں گے تین سو ستر دارہ کا دوبارہ چرچہ نہیں ہوگا یاد رکھے کہا پنجاب میں خالستان بننے دیا تھا آج تو نرندر مودی ہے جو کہتا ہے نا وہ کر کے دکھاتا یودہ ہے وہ اور آپ کے وقاس کے لیے کشمیری جفکوں کے وقاس کے لیے ڈیویلمنٹ کے لیے راجنیت کے ویواستہ کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگ تنطر لانے کے لیے آج بیٹھک بلائی ہے آج کس طریقے کا محول آپ فوٹو میں دیکھئے ان کی تصویریں دیکھئے کیا محول لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ ہماری آپس میں ان کی کسی کے ساتھ کوئی بات چیت ہے تو ہمیں بھی آج دیویلمنٹ کے اندر دیکھو ایک بات کمل حاک جی نے جو بات کہی ان کا درد ان کی پیڑا کل بھی آپ کے چینل میں یہی چرچہ ہو رہی تھی کمل حاک جی نے جڑا بڑے طریقے سے بتایا کل دوسری طرف بات چلی گئی دیکھو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کل کا بھی مجھے سوال کا جواب ملا آج بھی نہیں شہر مل پائے گا اگر یہ میٹنگ ان کی نہ کرتے پرائیم منسٹر تو بتائیں دو منٹ کے لیے کس کو بلائی جاتا ایک دم میں کس کو بلائی جاتا کس سے چرچہ ہوتی دیکھو کہنا بڑا آسان ہے ستر سال کی کینسر کی بیماری کو اکھاڑ کر کے پھنکنا ترنگے جنڈے کا مان ہونا بھارت ماتا کا مان ہونا بار بار گولیاں چرنا جوانوں کی شہادت کشمیر کے لوگوں کی بھی کئی شہادت پرسوں جوان شہید ہوا دیکھو ستر سال کے بعد اب ڈیڑھ دو سال میں ایک ہم نے محول بنایا سرکار نے محول بنایا نرندر موتی جی نے میند کی امیر شاہ جی نے میند کی ایک محول بنایا ابھی بھی کشمیری پنتوں کے اوپر بھائیوں کے اوپر کانسلر سے ابھی ان کے اوپر اتیہ چار ہوا گولیوں سے ان کو نشانہ بنایا جیا وقت لگے گا میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں دیکھو میں بی جے پی میں نہیں ہوں میرا پنجاب کا انباب ہے پنجاب میں بھی ایسے گورنر رول رہا لوگ تنتر رائے تھے پرائیم منسٹر نرسیمہ راؤ نے پی ایم ہاؤس میں مجھے کہا تھا بٹا موت کا کفن باندھنا ہوگا امن چھانتی لانا ہوگا سرکار کانگرس کی بنے بی جے پی کی بنے اقالی بنے سی پی ایم کی بنے انہوں نے ایک محول بنایا یہ نہیں کی سرکار ہماری بنے یا سرکار اب بی جے پی کی جمع کشمیر بنے یہ نہیں ہے یہ پنجاب ورہ فارمولا ہے سرکار کسی کی بنے ہمیں لوگ تنتر لا کے وہاں کا وقعات کرنا ہے جہاں تک کشمیری پندد بھائیوں کا سوال ایک منٹ کشمیری پندد بھائیوں کا سوال ہے ابھی وہ واپس نہیں آ سکتے میں کہتا ہوں ابھی آنا ان کا وہاں ٹھیک نہیں ہم کہیں محول ٹھیک ہو گیا آ جاؤ ایک طرف لوگ تنتر آئے گا اس کے بعد پولیس کا پرشاچن سینٹر گورنمنٹ دیکھے گی اب محول اس کے بعد ٹھیک ہوگا اور اس کے بعد جوہ پیڑی کو آگے نکلنا ہے جیسے ابھی کشمیری پندت بھائی جوہ تھے ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہمیں نکلنا ہے قربانیاں دینی ہے آنے والی جنریشن کے لیے قربانیاں دی ہیں ہم نے بھی سریر کا آدھا اشتہ گوایا انیس ہزار ہندو بھائیوں کا قطعیام پنجاب میں ہوا انیس ہزار تیس ہزار لوگ پنجاب میں شہید ہوئے امن شانتی کی رکشہ کرتے ہوئے ابھی بھی شہادتیں جاری ہیں پر امن شانتی قیم ہے وقت آئے گا دو سال ہوئے ڈیڑھ سال ہوا آگے وقت دیکھی ایک نیا راستہ نئی ترقی نیا دیش نیا نئی وہ منزل نیا وہ کشمیر وہ آپ کے سامنے آئے گا اور ابھی محول بن چکا ہے کئی میرے وپاری دوست کہتے پہلے ہمارا سامان نہیں جاتا تھا اب فٹا فٹ سامان مگوایا جاتا ہے وپاری لوگ دنی کا وپاری